بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے زلہ رمبن کے پوگل تحصیل سے جہاں پر ایک سومو گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی اور اس میں تین لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے جی بالکل اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے زلہ رمبن کے پوگل پرستان تحصیل سے جہاں پر پوگل تحصیل میں ایک ٹراتا سومو گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی اور جس میں تین لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے پوری تفصیل کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے مدثر جڑ چکے ہیں مدثر کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس مدثر یہ بھی بتا دیجئے گا اس گاڑی میں کتنے لوگ سوارتے کیا بتایا جا رہا ہے گاڑی کہاں سے کہاں کی طرف جا رہی تھی جی سر گاڑی یہ پوگل تو اکھران کی طرف جا رہی تھی آپ نے کنفرم نہیں کہ کتنے پل سوار تھے تین ڈیڈ وارڈی کو وہاں سے لکھا لگے ہیں ابھی پاکی جو اس میں ہیں ان کو تریف کر رہے ہیں آپ نظر بنائے رکھیں اس پر کہ اس کی تمام جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ آپ گرونڈ زیرو سے ریپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں جی بالکل ناظرین اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو زلہ رامبان کی تحصیل پوگل سے دے رہے ہیں جہاں پر ایک ٹاٹا سومو گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی جس میں تین لوگوں کی موت واقع ہوئی ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں سات سے آٹھ لوگ سوار تھے اور جن میں سے چار کی موت واقع ہوئی لیکن تین کی ڈیڈ بوڈیز کو ریکور کر لیا گیا ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا دن جمہو کشمیر کے لیے آج کل کا دن بڑا افسوس نگ رہا آج صبح صبح بھی یہ ایک بری خبر میں اس کو کہوں گا دل کو دہلا دینے والی افسوس نگ خبر جمہو کشمیر کے رامبان زلہ سے آ رہی ہے جہاں پر ایک ٹاٹا سومو گاڑی جو حادثے کا شکار ہوئی کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کل صبح ہی ایک خبر ریاسی سے نکل کر سامنے آئی جہاں پر تین بچی اس میں ایک والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا لینڈ سلائٹ کی زد میں وہ مکان آیا وہاں پر تین لوگوں کی چار لوگوں کی موت واقع ہوئی اس کے بعد بارہ مولا کے اوڑی میں جو ہے وہ تین لوگوں کی پانی میں ڈوب کر موت واقع ہوئی اس کے بعد شام کو ہی کشمیر کے ایک علاقے میں ایک چھوٹا سا بچہ جو پانی میں ڈوب کر لکمہ اجل ہو گیا اور ابھی کی سب سے بڑی خبر افسوس نہ خبر دل کو دہلا دینے والی خبر اور آج کا دن کہیں نہ کہیں ایک بار پھر دکھ بری شروعات ہوئی ہے اللہ رحم کرے لیکن ابھی یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے رامبانزلہ سے جہاں پر پوگل تحصیل میں ایک ٹاٹا سومو گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی جس میں سات سے آٹھ لوگ سوار تھے تین لوگوں کی موت کنفرم ہو چکی ہے تین لوگوں کی باڈیز کو ریکاور کر لیا گیا ہے اللہ رحم کرے آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کا بھی خیال رکھیں بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا کشمیر کون کے ساتھ برائے راست جھونے کے لیے